صدیوں سے مصر کے ماہرین اور جیولوجسٹ کا خیال تھا کہ مصری احرام چونے کے پتھروں سے بنے تھے امارت کے اس طریقے کار کو اتنا سپر ہیومن سمجھا جاتا تھا کہ اس نے احرام کو دنیا کے ساتوں عجوبوں میں سے ایک بنا دیا تاہم آج الیکٹرون مائکروسکوپ نے اس چیز کو ریویل کیا ہے کہ سب سے اوپر والے بلوکس میں ایسی کیمسٹری موجود ہے جو فطرت میں کہیں نہیں پائی جاتی آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات نازل فرمائی تھی کہ فرعون پکی ہوئی مٹی استعمال کرتا تھا سورت قصص آیت نمبر اٹھتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حکم کا ذکر کیا ہے اور فرعون نے اعلان کیا کہ اے سرداروں میں تمہارے لیے میں اپنے سوا کسی اور کو خدا نہیں جانتا تو اے حامن میرے لیے مٹی کی اینٹے بناو اور ایک اونچا مینار بناو تاکہ میں موسیٰ کے خداوں کو دیکھ سکوں حامن کا نام اس وقت تک معلوم نہیں تھا جب تک انیس وی صدی میں مصری ہیروگلافکس کو روزیٹا پتھر سے ڈیکوڈ کیا گیا تھا جب ہیروگلافکس کو ڈیکوڈ کیا گیا تو یہ سمجھا گیا کہ حامن فرعون کا قریبی مددگار تھا اور پتھر کی کانوں اور تعمیراتی کارکنان کا سربرا تھا پہلے یہ اطلاع قرآن پاک کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں تھی